بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایم علی رزا ایم سی ماتھیمیٹکس یونیورسٹی آف پنجاب لاہور ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میتھ ورڈ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ ہم نے میتھ جو ایف سی آئی سی ایس کا میتھ ہے ہم وہ اس کے اندر ٹگنومیٹک پوشن جو ہے پارٹ ون کا وہ ڈسکس کر رہے ہیں جس کے اندر ہم اکسرسائز ٹین پوائنٹ ون جو ہے اس کے آلموسٹ فرس ٹو قویسن جو ہیں ان کے سارے ہی پارٹس ون بے ون ڈسکس کر چکے ہیں اگر ان میں کسی سٹوڈنٹ کو کوئی ایشو ہوئے ہے تو وہ اپنا ڈسکرپشن کے اندر وٹس اپ نمبر پہ یا کمنٹ بوکس میں اپنا پرابلم شیئر کر سکتا ہے آج ہم ڈسکس کریں گے قویسن نمبر تھری کو قویسن نمبر تھری جیسے کہ فرسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ کو الائیڈ اینگل کا کونسپٹ دیا تھا وہ اس لئے تھا کیونکہ ہمارے پاس آگے قویسن کو سالف کرنے کے دو وے ہیں ایک فورمول لاز ہیں اور دوسرا الائیڈ اینگل کا میتھڈ ہے تو الائیڈ اینگل کا یہ ہے کہ اس میں جس دو باتیں یاد رکھنی ہوتی ہیں کہ اگر ایون ملٹیپل آج ہے نائنٹی کا تو وہ ریشو کو ریشو میں چینج نہیں ہوتی لیکن اگر ایون ملٹیپل آج ہے تو وہ کو ریشو میں چینج ہو جاتی ہے ریشو تو باقی فورمول لاز یاد کرنے سے بچ جاتے ہیں تو آج ہم جو قویسن ہے یہ دونوں میتھڈ سے ہی فرسٹ قویسن کو سالف کریں گے قویسن نمبر تھری کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس کو ہم دونوں میتھڈ سے سالف کریں گے تاکہ جن سٹوڈن کو جون سا میتھڈ اچھا لکھے وہ اس میتھڈ سے کر سکتے ہیں میرے پاس سوال تھا سائن 180 ڈگری پلس ایلفہ سائن 90 ڈگری مائنس ایلفہ رائٹ سائیڈ تھی مائنس سائن ایلفہ کوز ایلفہ یہاں سے میں نے لیفٹ سائیڈ کنسیڈر کی سائن 180 ڈگری پلس ایلفہ سائن 90 ڈگری مائنس ایلفہ اور میں نے اس کے رائٹ سائیڈ پروف کرنی لیفٹ کو لینا ہے اور رائٹ سائیڈ پروف کرنی تو سب سے پہلے میں اس کو allied angle کے method سے solve کروں گا اس question کو تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے لکھا sign اس کے بعد جو 180 ہے میں نے اس کو 90 کے multiple میں لکھنا ہے تو 2 multiply 90 degree plus alpha کیونکہ 290 کیا ہوتا ہے 180 then اس کے بعد میں نے لکھا sign اور یہ کہہ 90 degree minus alpha اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے 90 کا جو ہے multiple even number جو کہ ہم previous questions کے اندر بھی کر چکے ہیں even number پہ even multiple آ جائے تو جو ratio ہوتی ہے وہ کو ratio میں change نہیں ہوتی تو یہ ہمارے پاس کیا رہے گا sign 7 کے آ جائے گا alpha اب ادھر اگر دیکھا جائے تو 90 ہے 90 کے ساتھ کچھ نہیں جس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اس کے ساتھ 1 ہوتا ہے تو 1 کیا ہے odd number ہے یہاں پہ 90 کے odd number کا multiple ہے تو odd number پہ جو ratio ہوتے ہیں وہ کو ratio میں change ہو جاتی ہے اب یہ جو sign ہے یہ کس میں change ہو جائے گا cause میں کیونکہ sign کی ratio cause ہوتا ہے اور cause کی کو ratio sign ہوتا ہے اب ہم نے ان کے sign چیک کرنا ہے کہ اس کے ساتھ sign کونس آئے گا اور اس کے ساتھ کونس آئے گا وہ آپ side پہ angle بنا کر چھوٹا سا quadrant بنا کر چیک کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے 90 اب اگر اس کی بات کریں تو یہ کہ sign two multiple ہے نا 90 کا تو یہاں سے one 90 two 90 یعنی کہ یہاں پہ آیا ساتھ کچھ چیز کیا ہو رہی ہے add ہو رہی ہے تو وہ کہاں چلا گیا next quadrant میں third میں تو third میں sign کی value کیا ہوتی ہے negative ہوتی ہے اب cause کی دیکھ لو cause کا آپ نے دیکھنا ہے وہ کیا one multiple ہے 90 کا تو یہ one 90 یہی پہ ہوتا ہے تو یہاں سے کچھ چیز minus ہو رہی ہے تو reverse پیچھے آئے گا first quadrant میں تو first میں sign کیا ہوتا ہے positive ہی ہوتا ہے تو اس لئے cause کی value یہاں پہ positive آئے گی تو ہمارا جو answer آ جائے گا وہ آ جائے گا minus sign alpha اور cause alpha اور یہی ہماری کیا تھی right side which is equal to right hand side دیکھیں بڑا easy سا method ہے کہ آپ نے just اس کو allied angle میں change کیا then اس میں ratios کو core ratios میں change کیا ایک method تو ہمارا یہ ہے اس question کو solve کرنے کا اب second method جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں second method میں آپ نے کیا کیا آپ نے left hand side لے لی وہ آپ کے پاس آ گیا sign 180 degree plus alpha sin 90 degree minus alpha اب اس کو second method سے اسی question کو ہم solve کریں گے ٹھیک ہے میں نے left side لکھ لی ہے یہاں پہ right ہم نے proof کیا کرنا ہے minus sin alpha cause alpha اب آپ نے formula's پڑے تھے ایک formula آپ نے یہ پڑا ہوگا پیچھے sin alpha plus beta اور ایک ہوتا ہے sin alpha minus beta اب sin alpha plus beta کا formula ہوتا ہے sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta ادھر ادھر بھی یہی چیز آتی ہے sin alpha cos beta ادھر minus ہو تو ادھر just minus باقی formula same ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے formulas ہیں اب اب آپ کیا کریں گے کہ آپ ان question جو اوپر ہیں آپ کے پاس یہ sin alpha plus beta اس کو سمجھ لینا ہے یعنی کہ یہ آپ کے پاس alpha ہے اور یہ آپ کے پاس beta کی جگہ آ رہا ہے یہاں پہ یہ آپ کے پاس alpha کی جگہ اور یہ آپ کے پاس beta کی جگہ پہ آ رہا ہے اس پہ formula لگا دیں جب formula لگائیں گے تو اس طب سے پہلے آ جائے گا sin 180 degree اور cos alpha plus cos 180 degree اور sin alpha ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے formula لگا دیا یہ والا sin alpha cos beta alpha کی جگہ 180 اور beta کی جگہ alpha آ رہا ہے اس کے بعد اس پہ بھی وہی formula لگے گا یہ والا second formula آ جائے گا sin alpha means sin 90 degree اور cos beta means cos alpha یہ beta کی جگہ پہ آ رہا ہے minus cos 90 اور sin alpha ٹھیک ہو گیا ہم نے formula apply کر دیا then اس کے بعد ہم اس کو solve کرتے ہیں sin 90 کی value ہوتی ہے 0 7 کے آ گیا cos alpha plus cos 180 کی value ہوتی ہے minus 1 minus 1 اور 7 کیا آ جائے گا sin alpha sin 90 کی value ہوتی ہے 1 اور cos alpha کی جگہ کیا آ گیا cos alpha minus cos 90 کی value ہوتی ہے 0 اور 7 کیا آ گیا sin alpha اب ادھر دیکھا جائے تو یہ 0 اس سے multiply ہوگا cos سے تو یہ value 0 ہوگی plus minus minus 7 کیا آ گیا sin alpha cos alpha 1 سے multiply ہوا تو cos alpha minus یہ 0 اس سے multiply ہوا تو 0 یعنی ادھر آپ کے پاس بچ گیا minus sin alpha اور ادھر بچ گیا cos alpha which is equal to right hand side اب جو میرے پاس question تھا میں نے اس کو دونوں method سے ہی کر دی ہے first method جو تھا وہ میں نے آپ کو allied angle کا وہ یہ میں نے solve کیا اسی question کو ٹھیک ہے جو کہ چھوٹا ہو جاتا ہے question easy ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے آپ formula's یاد کریں آپ کوشش کریں کہ allied angle کا concept mind میں رکھیں اس method سے بھی کر سکتے ہیں اور اسی question کو آپ second method سے بھی کر سکتے ہیں میں نے دونوں method سے آپ کے سامنے question کر دی ہے اب آپ کو جو method ایزی لگے اگر formula's یاد رکھ سکتے ہیں تو آپ اس method سے کر لیں otherwise formula's یاد نہیں رہتے بھول جاتے ہیں تو آپ allied angle والا formula جو concept ہے وہ یاد رکھیں تو یہ question number 3 کا first part question number 3 کا second part ہے جس کے اندر left side ہے sin 780 sin 480 plus cos 120 sin 30 equal ہے 1 over 2 کے ہم نے left side کو consider کیا یہ left side لکھ دی اور right side ہم نے proof کرنی ہے mean کہ ہم نے 1 over 2 answer لے کے آنا اب میں جتنے بھی questions کروں گا وہ میں کروں گا allied angle method سے پچھلا first question میں نے دونوں method سے کروا دیا ہے آپ وہ method جونس آپ کو اچھا لگے وہ آپ adopt کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے یہاں پہ discussion کریں گے allied angle کے method سے چلیے ہم اس کو سب سے پہلے تو allied angles میں change کرتے ہیں یہ میں نے لکھا sign ٹھیک ہے اب allied angle میں کرنے کے لئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم standard angle میں اس کو convert کریں اب standard angle میں convert کرنے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو directly پتا نہ چلے تو آپ جو بھی angle ہو اس کو 90 سے divide کریں پھر point سے جو پہلا answer ہو اس کو 90 سے multiply کریں تو standard angle مل جائے گا اب standard angle ہمارے پاس ہوتا ہے 720 یہ کہہ 780 تو میں اس کو لکھ لیتا ہوں 720 ڈگری کتنے اس میں add کروں کہ 80 بن جائے 60 تو یہ میرے پاس بن گیا allied angle میں نے بنا دیا اس کا then اسی طرح اس کو کریں گے sign اس کو ہم کر لیتے ہیں 450 پہ جو standard angle ہمارا یہاں دے گا 450 degree plus 450 میں کتنے add کروں کہ میرے پاس 480 بان جائے 30 degree 30 degree اب plus cost 20 جو ہے اس کو میں کیا لکھوں گا 180 standard angle جو minus 60 180 میں سے 60 minus 120 بان جائے اور sign 30 جو ہے وہ sign 30 ہی رہے گا کیونکہ 30 جو ہے already standard angle ہے standard angle جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 0 30 45 90 180 اس کے بعد 270 then اس کے بعد آ رہا ہے 360 then 450 آ جاتا ہے then اس کے بعد 720 آ جاتا ہے اس طرح یعنی کہ چلتے جاتے 90 کے multiple میں ٹھیک ہو گئے یہ میں نے اس کو allied angle میں بنا لیا اب standard angle اس لئے بناتے ہیں تاکہ 90 کا multiple بان جائے اب اس کو 90 کے multiple میں بنا رہا ہے تو sign 720 جو ہے اس کو 90 کے multiple میں کیا جائے تو یہ آجاتا ہے 8 سے اگر نہیں سمجھ آئے تو 720 کو 90 سے divide کریں تو 8 answer آئے گا 8 multiply 90 plus 60 degree sign اب جو 450 ہے اس کو 90 کے ساتھ divide کریں تو 5 answer آتا ہے means کہ 5 multiple بن 90 degree minus 60 degree اور sign 30 کو آپ as it رہنے دیں کیونکہ وہ ready standard angle ہے then اب آپ نے دیکھنا ہے کہ 90 جو ہے 8 کا multiple ہے mean 8 even number ہے تو ہماری ratio کو ratio میں change نہیں ہوگی تو یہ میرے پاس کیا آجائے گا sign 60 degree اب اس پہ یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے sign positive آئے گا وہ آپ چھوٹا سا ادھر quadrant بنا کے چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہوتا 90 اب یہ 8 ہے تو count کرو 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں پہ آرہا ہے دوسرا اس میں کچھ چیز add ہو رہی ہے تو میرے آگے جائے گا تو first quadrant میں sign positive ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں 90 جو ہے 5 کا multiple ہے 5 کے order number ہے تو سائن کس چینج ہو جائے گا cause میں 30 degree آئے اب یہاں پہ بھی چیک کرنا ہے cause جو ہے اس کے سال negative آئے گا کہ plus آئے گا وہ ہم چیک کریں گے اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ 95 کا multiple ہے تو یہاں سے count کرو 1 2 3 4 5 یہاں پہ آگیا اب اس میں کچھ چیز ایڈ ہو رہی ہے تو یہ second quadrant تو second میں sign کیا ہوتا ہے positive ہوتا ہے تو اس لئے یہ positive آئے گا then یہ والا آگیا plus 90 جو ہے 60 degree اب اس کے ساتھ plus آئے گا کیونکہ یہ والا plus تو پہلے ہی question میں وہ ہی چل رہے ہے اس کا sign دیکھنے ہے کہ یہ plus آئے گا وہ یہاں سے دیکھیں گے 92 کا multiple ہے تو آپ count کرو 1 2 یہاں آگیا اس میں کوئی چیز minus ہو رہی تو وہ ٹھیک ہو گیا then اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ sine 60 کی value ہوتی ہے scale root 3 over 2 اور cos 30 کی بھی ہوتی ہے scale root 3 over 2 جو کہ 9 chapter میں ہم پڑھ چکے ہیں plus minus minus cos 60 کی value کیا ہوتی 1 over 2 اور sine 30 کی ہوتی 1 over 2 یہ values آپ نے لکھ دی then اس کے بعد آپ نے کیا کیا یہ دونوں سیم ہے تو یہ کیا ہو جائے گا scale root 3 کا scale ہو جائے نیچے 2 2 سے multiply ہوا تو 4 آگیا minus 1 1 سے multiply ہوا تو 1 2 2 سے multiply ہوا تو 4 اب یہ اور یہ scale root cancel تو اوپر کیا آگیا 3 over 4 minus 1 over 4 اب ہم اس کا کیا لیں 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 اس کے بعد پہلی term کو دیکھنا اس کے denominator میں 4 ہے اس کو lcm سے divide کرتے ہیں پھر جو answer آئے اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں اب یہاں پہ 4 4 سے divide ہوگا تو 1 آجائے 1 3 سے multiply ہوا تو 3 minus 4 4 سے divide ہوا lcm سے 1 بچا 1 1 سے multiply ہوا تو 1 then اس کے بعد 3 میں سے 1 نکال 2 2 4 2 4 آگیا تو 2 1 2 2 2 4 means کا answer کیا آگیا 1 2 which is equal to right hand side جو کہ آپ نے proof کرنا تھا یہ تھا second part then اس کے بعد ہمارا third part ہے question number 3 کا course 360 degree plus cause 234 degree plus cause 162 plus cause 18 equal to 0 ہم نے 0 proof کرنا ہے ہم نے left side یہاں consider کر لی then اسی طرح ہم اس کو allied to koncept سے solve کریں گے اب ہم نے یہاں پہ لکھا cause اب اس کو standard angle میں بنانا ہے 306 کو 300 والی جو series میں دیکھا رہے تو 360 میرے پاس standard angle ہوتا ہے تو میں نے لکھا 360 minus 360 میں سے کتنے minus کروں کہ میرے پاس 306 بنے 54 ٹھیک ہے پلاس یہاں پہ آ جائے گا cause اب جو 234 ہے اس series میں دیکھا جائے تو آپ 234 کو 180 میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد 270 میں بھی لے کے جا سکتے ہیں تو آپ 180 میں کر لیں 180 180 میں کتنے add کریں کہ 234 ہو جائے تو وہ آپ نے کر دیا 54 اب یہ آپ نے ایسا کیوں لیا 180 کیوں لیا آپ کو سکتے ہم یہاں 270 کے ساتھ بھی تو کر سکتے تھے لیکن آپ نے یہاں پہ 180 اس لیے لیا کہ آپ کے پاس 54 بن رہا تھا یہاں پہ بھی آپ کے پاس 54 بن رہا تھا تو یہ سیم ٹرمز بن رہی تھی تو می بھی آپ کو سیم ٹرمز آگے جا کے نیکس ٹیپ میں کینسل آٹ ہو جائیں اور آپ کا آنسر جلدی آ جائے اس لیے میں نے کوشش کی دونوں کے انگل سیم بن لے اس لیے میں اس کو 180 ملی ہے پلس اب cos 162 اس کو آپ لکھ کتنے مائنس کریں کہ 62 بان جائے 18 ٹھیک ہے پلس یہ آگیا cos 18 ڈگری اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو 90 کے ملٹیپل میں چینج کرنا ہے تو یہ آجے cos 360 کو آپ دیکھا جائے تو یہ 4 ملٹیپل میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لکھ لو اس کو 4 ملٹیپل 90 ڈگری minus 54 ڈگری plus cos 180 کو آپ لکھ لو 2 ملٹیپل 90 ڈگری plus 54 ڈگری plus cos اس کو بھی آپ لکھ لو 2 multiply 90 ڈگری minus 18 ڈگری plus cos 18 ڈگری 4 4 4 مہ cos کی value کی آتی ہے negative then اس کے بعد next آپ نے sorry 4 मہ cos کی value positive ہوتی ہے 4 میں cose کی value کی ہوتی 4 quad ڈگری کاؤز اور سیکنڈ پاسٹیو ہوتا ہے تو یہ پاسٹیو آگیا اب نیکس دیکھو نائنٹی ٹو کا ملٹیپل ہے اب ٹو کیا ایون نمبر ہے ایون پہ تو ریشو چینج نہیں ہوتی تو یہ کیا رہے گا کاؤز رہے گا ساتھ کے آگیا فیفٹی فور ڈگری اب ادھر پلس یہ والا آگیا اب اس کا سائن ہم نے چیک کرنا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ٹو نائنٹی ہے نا ون ٹو یہاں پہ آیا کچھ چیز پلس ہو رہی ہے تھرڈ میں چلا گیا تو تھرڈ میں کاؤز کیا ہوتا ہے نیگٹیو ہوتا ہے پلس یہاں پہ بھی دیکھیں نائنٹی جو ہے ٹو کا ملٹیپل ہے ٹو ایون نمبر ہے تو آپ کا جو کاؤز ہے وہ کاؤز ہی رہے گا ایٹین ڈگری اب اس کے ساتھ سائن کونس آئے گا وہ چیک کر لیتے ہیں ٹو ملٹیپل ہے تو یہاں سے دیکھا ون ٹو تھرڈ کو آڈرڈ میں گیا تو یہ کیا بان گیا نیگٹیو کیونکہ تھرڈ میں کاؤز کیا ہوتا ہے نیگٹیو پلس کاؤز ایٹین ڈگری یہ آجے گا کاؤز 54 ڈگری مائنس پلس مائنس کاؤز 54 ڈگری پلس مائنس مائنس کاؤز ایٹین ڈگری پلس کاؤز ایٹین ڈگری اب دیکھو یہ پلس کی یہ مائنس کی یہ مائنس کی یہ پلس کی آپس میں کینسل ہو گئی ساری تو آنسر کے آ گیا 0 which is equal to right hand side تو اس لیے میں نے یہاں پہ 54 لیا تھا تاکہ last پہ جا کے اگر کوئی term کینسل ہو جائیں دونوں سیم ہو جائیں تو وہ کینسل ہو جائیں گی تو یہ تھا ہمارا question number 3 کا third part اس کے بعد question number 3 کا 4 part ہے اور last part ہے question number 3 کا جس میں cause 33 degree sine 600 degree plus cause 120 degree sine 150 equal minus 1 اب یہاں پہ right side minus 1 ہم نے proof کرنا ہے left side ہم نے consider کر لی then اسی طرح ہم ان کو کیا کریں گے allied angles میں change کریں گے تو میں نے لکھا cause اب جو میرے پاس 330 تھا اس کو میں standard angle میں change کروں تو یہ 360 کے قریب ہے تو آپ لکھ لو 360 degree کتنے minus کروں 30 بان جائے 30 کریں گے یہ بان گیا اس کے بعد آپ نے لکھا sign اب جو 600 ہے یہ کس standard angle کے قریب ہے 540 کے اگر ایسے سمجھ نہ آئے تو وہ جو divide والا method میں نے آپ کو بتایا تھا آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ پاس بان جائے 540 540 degree اور اس میں کتنے add کریں کہ 600 بان جائے 60 degree یہ آگیا plus یہ آگیا cause اب 120 آپ بتا 180 کے قریب بھی ہے اور 90 کے قریب بھی ہے آپ اس کو 180 کے لکھ degree minus کتنے minus 20 بان جائے 60 اس کے بعد sign 150 کو بھی آپ لکھ minus 30 یہ آپ نے ان کو کیا کر دیا standard angle میں change کر دیا یعنی allied angles والا جو rule ہے وہ apply کر دیا اب آپ اس کو کیا کریں گے 90 کے multiple میں لکھیں گے 360 آپ کو پتا 4 multiply 90 ہوتا ہے ایسے سمجھ نہ آئے تو 360 کو 90 سے divide کریں تو answer 4 آئے گا ساتھ آگیا 30 degree then اس کے بعد sign اب جو 5 40 ہوتا ہے یہ basically ہوتا ہے 6 کا multiple ہوتا 90 cos 180 کو 2 multiply 90 degree minus 60 then sign اسی طرح 180 کو 2 multiply 90 degree minus 30 degree اب آپ نے دیکھا 94 کا multiple ہے تو 4 کیا ہمارے پاس even number ہے تو even number پہ کیا ہوتا تھا change نہیں ہوتی تھی value ہماری ایسا کو ratio میں change نہیں ہوتی even multiple پہ تو یہ ہمارے پاس کیا رہے گا cos 30 degree اب اس cos کے ساتھ minus آنا ہے کہ plus آنا ہے وہ ہم یہ quadrant بنا چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 90 اب یہ کیا ہے 4 multiple 90 کا تو count کرو 1 2 3 4 اب دوسرا یہاں پہ کچھ چیز minus ہو رہی ہے تو وہ 4 5 6 اب اس میں کوئی چیز add ہو رہی ہے دیکھو تو یہاں سے آگے جائے گا third quarter میں sign کی value کیا ہوتی ہے negative ہوتی ہے plus یہ والا plus اب یہاں پہ 90 کا multiple 2 even number ہے تو cause cause ہی رہے گا اب اس کے ساتھ sign کون سا آئے گا وہ سبٹریکٹ ہو رہا ہے تو second میں cause کی value کیا ہوتی ہے negative ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے اس کو 92 کا multiple ہے تو 2 جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے even number ہے تو یہاں پہ sign کیا رہے گا sign ہی رہے گا اور ساتھ کیا گیا 30 degree اب اس کے ساتھ negative آئے گا کہ positive وہ یہاں سے check کریں گے 2 multiple ہے تو یہاں سے لکھا 1 اور 2 اب اس میں کچھ چیز minus ہو رہی تو back گیا sec پیچھے والے quadrant میں تو یہ value کیا آجائے گی second quadrant میں second میں sign کی value کیا آتی ہے positive ہوتی ہے تو اس لئے یہ آپ کے پاس positive آجائے گی then اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی values لکھنی ہے cause جو ہوتا ہے یا تو آپ ایک تو اس طرح کریں کہ یہ جو minus ہے اس کو باہر لکھ لیں کیونکہ دونوں کا multiple اور ہے تو باہر آگئے minus اس کے بعد آپ نے 2 اور sine 60 بھی کیا ہوتا ہے square root 3 over 2 plus minus ہو جائے گا cause 60 کیا ہوتا 1 over 2 اور ادھر ہمارے پاس 30 جو ہوتا ہے یہ بھی sine 31 over 2 ہوتا ہے اب آپ کو بتا ہے یہ square root 3 یہ 3 آجائے گا کیونکہ اس کا square جب ہوگا تو square root cancel ہو جائیں گے تو یہ آجائے گا minus 3 2 2 4 minus 1 1 سے multiply 1 2 2 4 اب اس calcium لے 4 اس calcium آگیا اب یہ دکھو 4 4 سے divide ہوگا 1 بچہ minus 3 سے multiply minus 3 minus 4 lc سے divide 1 1 1 سے multiply 1 minus 1 اور minus 3 کتنا ہوتا minus 4 over 4 اور یہ دونوں آپ اس میں cancel ہوگے تو باقی کیا بچہ minus 1 which is equal to right hand side so یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس کے اندر ہم نے exercise 10.1 کا question number 3 تھا اس کے 4 parts one by one discuss ki ہیں اور یہ 4 parts ہیں important ہیں جو کے paper کے اندر آ چکے ہیں pass paper میں آپ اٹھا کے دیکھے تو ان کے اندر یہ question آ چکے pass paper میں تو آپ نے ان کو formula apply کر کے بھی کر سکتے ہیں یا allied angle سے ہم نے allied angle سے کی ہے بجائے اس کے آپ اتنے formula یاد کریں تو allied گنتہ کی ذلی پہنچ سکے تو بلتے ہیں next lecture میں خدا حافظ فی امان اللہ